موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے حاضر ہیں اور بریک سے پہلے کاشف نے ایک ادت سوال اٹھایا تھا تو اب ہم اس کی طرف ہی بڑھیں گے تو میں اس سوال روپیٹ کر دیتا ہوں کہ نماز قائم کرنے کی بات ہے تو نماز مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے لیکن مسجد کے باہر قائم ہوتی ہے تو یہ جو آپ اس کو ذرا واضح کر رہے ہیں یہ قائم کا لفظ کا کیا مطلب ہے نماز قائم کرو اور پھر ایک جگہاں آیا کہ تم صبر سے اور اپنی نماز سے سیکھو تو نماز قائم کیسے کی جا سکتی ہے میرا ذاتی جو اس پہ نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ نماز قائم کرنے کا مقصد ہے کہ جو نماز میں ہم الفاظ دوراتے ہیں اور کئی دفعہ دوراتے ہیں کیونکہ ایک نماز میں کئی رکعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں آپ وہی بات کرتے ہیں تو ان پہ عمل کرنا ہے اسی کو نماز قائم کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ کہا کہ ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں آپ دیکھئے آدھی آبادی تو مسجد میں پڑھتی ہے آدھی آبادی وہ بھی ہے جو گھروں میں پڑھتی ہے مسجد میں میرا مسلہ ہاں مسلہ ٹھیک ہے تو گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جائے مسجد میں پڑھ رہے ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ نے جو نماز میں اور عبادت میں آپ کو شعور ملتا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل نہ کیا تو آپ کی جو نماز ہے وہ جیسے علامہ نے کہا تیری نماز بھی حجاب تیرا سجود بھی حجاب تو عمل ہونا سب سے پہلی بات ہے اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حقوق اللہ بات جو ہے وہ سب سے اوپر آئے اور اس کے بارے میں علامہ کا یہ ایک شعر ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہی قرآن میں لکھتا ہے اور قرآن کی تشریح علامہ نے اپنے شعار میں کی ہوئی ہے کیونکہ قرآن عربی میں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اس کی تشریح کی صورت پیش کی ہوئی ہے اور جیسے انہوں نے کہا ہے ان کے بارے میں اپنے استاد رومی کے بارے میں کہ کیا اچیست مصنفی حس قرآن در زبانے پہلوی انہوں نے تو فارسی میں مصنفی لکھی تاکہ ایران میں لوگوں کو پتا لگ سکے کہ قرآن کیا اصل تشریح کیا ہے اور علامہ نے جو اپنے اشار اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھے اس کا مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہی ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے ایک اور امپورٹن سوال آپ سے بات میں کریں گے ایک لائف کال ہمارے پاس ہے تو دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم میں نوشین بات کر رہی ہوں کراچی سے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے بہت معلوماتی ہے بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ دونوں بہت اچھا بولنے ہیں بہت خوشی ہے مجھے اور اخوات مبارک یمنا کو بھی اور کاشیف کو بھی بہت خوبصورت بہت خوبصورت thank you so much کوکیب صاحب ہے ایک بڑا امپورٹن سوال میں نے پہلے بھی ایک دن کیا تھا وہ آج آپ دونوں سے کرنا چاہوں گا روپیٹ کر رہا ہوں اس سوال کو لیکن ہے بہت امپورٹن ہم نے یہ جو مادری زبانیں ہیں اردو پنجابی یہ یہ ساری تو ہماری اردو توے قومی زبان ہیں لیکن مجھے آج اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں جاتا ہوں پڑتا ہوں قرآن یہ ایسی لینگویج ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں میں اجھے سمجھ نہیں آتی تو کیا یہ ہم پہ بہت بڑا ظلم نہیں کیا بڑوں نے کہ اگر عربی کو اس طریقے سے لازم کرا دیتے کہ جسنا انگریزی ہے ہماری اپنی زبان نہیں ہے لیکن سمجھ آتی ہے آج ہم اپنی نومل لینگویج میں آدھے لفظ انگریزی کے بول رہے ہوتے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم سنتے تو ہمارا جو دھیان بڑھ جاتا ہے یہ دور دور چلا جاتا ہے کیونکہ وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کاشف یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور جب ہم لوگ عام طور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارا کانسپ یہی ہوتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لوں سورہ ملک پڑھ لوں سورہ واقعہ پڑھ لوں کوئی قبر کے عذاب سے بچا دے گی کوئی رزق دے دے گی کوئی کسی مصیبت سے بچا دے گی قرآن کیا کہتا ہے کیسا آپ کو بنانا چاہتا ہے کیا میسج دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ حافظوں کو بھی نہیں بتا بے شک میں نے ایسے حافظ دیکھے ہیں اور وہ سون کی تدا سے لوگوں کو ان کے امام بنانے کے نماز پڑھا رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے ان کا قصور نہیں ہے میں اسی طرح لے کے آرہی ہیں انہوں نے تو محنت کی رٹا لگا لیا یہ انگریزی سے ہمیں دنیا ملتی ہے انگریزی ہمیں جتنی اچھی آتی ہے جتنی اچھی بولنی آتی ہے پڑنی آتی ہے ہمیں دنیا اتنی ملتی ہے عربی سے ہمیں دنیا نہیں مل رہی ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارے حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ کلاس ون سے پہلے وہ عربی کو آسان طریقے سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں جیسے اردو پڑھائی جاتی تھی یا انگریزی پڑھائی جاتی ہے یعنی کہ ایک بچہ ایک وقت میں تین سے چار لینگویج تو بول رہا ہے تو پانچ لی کوئی سکھا کرتے ہیں تو اس کے لرننگ ایج ہوتی ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو عربی سکھا کے تو جب وہ ایف اے تک آتا ہم لوگوں نے ایسا سلیبس بنایا ہے کہ جو گورنمنٹ کو پیش کیا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو ایف اے ایف اے سی تک جب سٹوڈنٹ آئے گا تو وہ قرآن کی عربی کو سمجھ رہا ہوا ایک کال اور آگئے پلیس فرمولین تھے ہلو اسلام علیکم دیوہ علیکم سلام جی راشد حسین بات کر رہا ہوں جی راشد بھائی جی بہت اچھا ڈاگرایا کچھ اور کچھ اورٹیاے نہیں تحریف کے علاوہ توپے کے حوالے میں کہیں ایف ایک چاں جا توپے ہیں نمازوروز جی اس کے حوالے سے جاد جا رہا ہوں جی ساپ نکھا نا نماز پڑھو اور کائن کرو جی جی تو اصلا میں جو ہے والچالیں اکران کو فرمایا ہی ہے کہ نماز کائن کرو ہاں جی تو کائن کرنے کا مطلب ہی ہے مطلب کائن رہ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی اور پھر جزن کے نہیں ٹھٹھی تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ اس کو قائم کرنے کا حکم بلکل صحیح بلکل صحیح کہا نماز پڑھ کرنے کا مطلب یہ لیکن میں اگر اس پاس ایک چیز اور اضافہ کر دوں جو مجلی کا مقلی میں سے ملا سمجھا جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے تو جو ہمارے اردگیت بڑے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کی باتیں ہی مانتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے تو جو سب سے بڑا ہے اس کی باتیں نہیں ماننی تو جو سب سے بڑا ہے وہی تو کہتا ہے کہ نیک عمال کرو تم میں سے بڑا وہ ہوگا جو دنیاوی پیسوں سے نہیں اپنے عمل سے تو اصل چیز تو عمل ہے تو عمل جو ہے وہ مسجد کے باہر ہے مسجد کے اندر تو مسجد کے آداب ہیں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے اچھے طریقے سے پڑھنی ہے کے نہیں وہ جو عمل ہے نا وہ باہر ہے این ایک عاشی فصل میں یہ جو اکیم السلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اکامت کا اس کا جو لفظی ترجمہ اگر ہم کیا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کا احتمام کرو احتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ احتمام ویسے تو اس کے لئے اور بھی بہت سارے فیل ہیں یکرونت صلات تطلع صلات اس طرح کے لفظ بولے جا سکتے تھے اکیم السلات کا مطلب ہے نماز کو احتمام کے ساتھ آپ کے شعور میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اب زہر کا وقت ہے مجھے اپنی ساری مصروفیات کو وائنڈ اپ کر کے اب اللہ کے حضور میں حاضری کے لئے پاک صاف کپڑوں کے ساتھ باوضو ہو کر پورے شعور کے ساتھ مجھے ایک بادشاہ کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے جو بات میں کہہ رہا تھا تو وہ فوائد میں شامل ہو سکتے کہ نماز کے فائدے کیا ہیں میں نے آپ سے وہ سوال ایک اور کرنا ہے کہ وہ جو عربی زبان کی بات ہو جی میں وہی بات کرنے لگا ہوں تو کیا تحریکیں چلائیں اس کے لئے دیکھئے میں تو جس محفل میں جاتی ہوں اب تو ہمارا یہ عداب محفل ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں اور تلاوت کے بعد پھر ہوتی ہے آپ کی حمد اور سلام اور پھر آگے شروع ہوتا ہے اب جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے میں ضرور جب وہ ختم کر لیتے ہیں میں ان سے کہتے ہو آپ ترجمہ سنائیے میں نے کہا یہاں کتنے لوگ ہیں میں ان بدقسمتوں میں سے ہوں جو نہیں عربی جانتی مجھے یہ علمی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا ایک تو جو بھی وہ کہیں موقع کی مناسبت سے اور قرآن مجید میں ہر موقع کی مناسبت سے آیات ہیں تو وہ آیات وہ وہاں پہ کریں تلاوت جو جس موقع کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے کی ہے مجلس اس کے مطابق ہوں اور اس کا ترجمہ بتائیں کہتے ہیں ہاں جی اچھا آگے سے کریں جیسے آپ نے کہا حافظ قرآن کو ترجمہ نہیں آتا تو جن کو تلاوت کے لیے کڑا کرتے ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ جو آتے ہیں اس محفل میں وہ اسی طرح بے بہرہ چلے جاتے ہیں جیسے وہ آئے اس تلاوت کا فائدہ جس نے پڑھی اس کو شاید ہوا یا ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اس کا شاید ہمیں تھوڑی در سکون سے بیٹھنے کا فائدہ ہوا لیکن اس کے معنی یہاں پہ جو خواہش میرا خیالہ ہمارے محفل کی ہے کہ اس کو اپنی سلیبس میں شامل کیا جائے اس کے لیے ہم سب ملکے جو ہے عرباب اختیار سے درخواست نہیں کر سکتے ہیں وزیر تعلیم بہت کیا تو اگر سیول سوسائٹی ایک بہت سی تحریکیں چلا رہی ہے اگر اس طرح کی بھی ایک تحریک ساتھ چلا لی جائے تو یہ اچھی بات ہے اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا اور ہم لوگی ریالائز نہیں کہہ دیں کاشیف میں آپ کی میں نے ایک ٹرانسمیشن دیکھی تھی جہاں آپ نے فلڈ وکٹمز کے لیے ایک محیم چلائی تھی تو میں اسے بہت متاثر ہوئی تھی آپ جیسے ہی یانگسٹرز جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ہماری بہت کچھ قسمت ہی ہوگی کہ ہم جب دنیا چھوڑیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے بعد میں وہ بچے ابھی موجود ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں اور وہ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں میں تو علیہ الان کہہ رہا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن نے مجھے پہلی دفعہ قرآن کھولنے پر مجبور کیا ہے میں اس سے پہلے ان بدقسمتوں میں سے تھا جو صرف سنی سنائی کی بات کرتا تھا لیکن اب جب میں نے کل جب یہ ٹرانسمیشن میرے سر پہ آگئی کہ مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے جو پروگرام میں بول رہا ہوں اس میں برکت ڈالنے کے لیے اس کو پڑنا پڑا تو جب میں نے اس کو کھولا تو مجھے لگا کہ یار اس سے بہترین کتاب ہے نہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ میں نے پروف اپنے اس کو کھول کے کیا اور میں کل بھی وسیشاہ صاحب کو بات بتا رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بہترین سکرین پلے لکھا ہے کہ جس طریقے سے ربط ہے ایک آیات کی دوسری آیات کے ساتھ اور اس کے بعد وہ آپ کو سمجھا رہا ہے اس سے بہتر چیز اور کو ہو نہیں سکتے دیکھئے عربی نہ آنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ بھی ہم سے پوری طرح سے آیان نہیں ہوتی لیکن ایک بات جو بہت میں سمجھتی ہوں لازمی ہے کہ جب بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں یا ہم خود بھی رمضان میں ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ آپ نے تیس سپارے جو ہے وہ مکمل کر لیں اب اگر آپ خالی اس کو عربی میں پڑھیں گے اس کا آپ کو اس طریقے کا فائدہ نہیں ہو سکتا جیسے جب تک آپ چاہے تھوڑا سا بھی پڑھیں ایک وقت پہ آپ اس کے معنی تفسیر کا آپ کے پاس وقت ہے تو تفسیر بھی ضرور پڑھیں لیکن اگر نہیں ہے تو لفظی معنی پڑھے بغیر اگر خالی آپ عربی میں پڑھیں گے تو اس کا جو صحیح آپ کو فائدہ پہنچنا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے تو کتنی آسانی ہو جائے کہ اگر ہمارے سلیبس میں آنٹ کر دی جائے اگر میں بہا کی پرادکٹس دیکھتی ہوں تو اس میں انگلیش کے ساتھ ساتھ ایرابک بھی لکھی ہوتی ہے پورا ورلڈ فالو کر رہا ہے یہ بات سوائے ہمارے صرف ہماری سلیبس میں نہیں ہے اور ہمیں الگ سے ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو ہر کلام کو سمجھنے کے لئے کانٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو کانٹیکسٹ کا ہی نہیں پتا کہ کس مخاطب کون ہے کس سے بات ہو رہی ہے سیاکو سباک کیا ہے آپ کو نہیں پتا چلتا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو اس نے سور بکرا پڑھنی شروع کی تو جگہ جگہ وہ کہتا تھا اگر ہمارے بڑوں نے پڑھا ہوتا اور آگے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا یا ہمارے ٹیچرز نے پڑھا ہوتا وہ اس طریقے سے اس کو ایکسپلیو کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پتہ نہیں عجیب اتفاق ہے جب یہ آپ بات شروع کرتے ہیں ہمارے بریک کا وقت ہو جاتا ہے میری بات اچھی نہیں ہوتی ناظرین نے اس وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں غیبت جو ہے وہ روزے کی عزل سے دشمن ہے سو پلیز اپنے روزوں کو اس غیبت سے بچائیے خاص طور پر خواتین اس غیبت کے بارے میں ضرور کتابوں میں پڑھیں کیونکہ بارے میں بہت تفصیلاً لکھا ہے تو غیبت کیا ہے یہ آگے ٹاپک میں اگلے پروگرام میں ضرور بیان کریں گے لیکن غیبت بہت پڑی دشمن ہے آپ کے روزے کو تو اپنا اور اپنے روزوں کا خیال رکھیں اس چھوٹے کمیشنل سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے موسیقی